ہمیں ڈر نہیں لگتا یہ چبیس کروڑ کا ملک ہے چبیس کروڑ کا اس کا فیصلہ ایک جرنیل نہیں کرے گا ایک جرنیل نہیں کرے گا ملان خان کرے گا ہم پاگل لگتے ہیں آپ کو بے وقوب لکھا ہمارے چہروں پر ستر سال سے ہم بے وقوب بنتے آ رہے ہیں اب نہیں بنیں گے اب لڑیں گے اب سری لنکا بنانا پڑا بنائیں گے ترکی بنانا پڑا بنائیں گے لیکن اپنا حق نہیں چھوڑیں گے اب انشاء اللہ تعالی اسلام علیکم میں ہوں اسنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس وقت میں لاہور آئی کورٹ کے باہر موجود ہوں عمران حان صاحب کا کافلہ اندر چلا گیا ہے عمران حان صاحب اندر چلے گئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں نوجوان باہر موجود ہیں جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام اس طرح لاہوریے اور باقی لوگ عمران حان کے ساتھ نکلے ہیں عمران حان صاحب لاہور آئی کورٹ گئے ہیں کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بات اتنی سی ہے سنین بھائی آپ نے دیکھ لیا ہے سمندر آج آپ کا کیمرہ کوشش کرتا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو گن لیں لیکن میرا خیال گنتی نہیں ہو سکی ہوگی آپ سے یہ میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا یہ کوئی لیڈر نہیں جا رہا یہ کوئی لیڈر نہیں ہے عمران خان یہ دنیا کے لیے مرشد کا درجہ رکھتا ہے اور یہ دنیا اس کو مرشد کی طرح مانتی ہے کیونکہ یہ دنیا کو پتا چل گیا ہے کہ ملک پاکستان کی بقاہ اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ ایک ہی امید ہے جس کا نام عمران خان ہے اور عمران خان صاحب آج آئی کوٹ میں گئے ہیں کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان پیش نہیں ہوتا آج ہم اپنے مرشد کو خود پیش کروانے آئے ہیں اور اپنے مرشد کو اپنے انڈر واپس زمان پارک لے کر جائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر کسی کے ذہن میں کوئی غلط وہمی ہے تو وہ نکال دے میں اس کے فائدے کی بات کر رہا ہوں وہ نکال دے کیونکہ اب ہمیں ڈر نہیں لگتا یہ چبیس کروڑ کا ملک ہے چبیس کروڑ کا اس کا فیصلہ ایک جرنیل نہیں کرے گا ایک جرنیل نہیں کرے گا عمران خان کرے گا کون کرے گا ہم پاگل لگتے ہیں آپ کو بے وقوف لکھا ہمارے چہروں پر ستر سال سے ہم بے وقوف بنتے آ رہے ہیں اب نہیں بنیں گے اب لڑیں گے اب سری لنکا بنانا پڑا بنائیں گے ترکی بنانا پڑا بنائیں گے لیکن اپنا حق نہیں چھوڑیں گے اب انشاءاللہ تعالیٰ بند کمروں میں اب کوئی فیصلہ نہیں ہوگا جس طرح یہ لوگ ایک بہت بڑی تعداد میں عمران خان کے ساتھ نکلے ہیں زمان پاک سے لے کے لاہور آئی کور تک جس طرح پیدل باگ تو میں ساتھ آئی ہیں یہ جو جذبہ ہے یہ جنون ہے بہت رانے کی کوشش کی گئی بہت تشدد کیا گیا بہت ظلم کیا گیا بہت سیل پھینکے گئے بہت کیمیکل پھینکا گیا لیکن لوگوں کا جذبہ لوگوں کا جنون بڑھتا جا رہا ہے کیا کہیں گے یہ قوم پہلے تھی حجوم اس کو میرے مرشد نے بنا دی ہے قوم اور جب کوئی حجوم قوم بن جائے نا تو درو رانا سنا اللہ یہ قوم بنی ہے یہ جب قوم بن جائے یہ توفان لا سکتی ہے یہ تمہارے شیل تمہاری گولیاں ان کے حوصلے نہیں درا سکتی ان کو درا نہیں سکتی کیونکہ یہ ضمیر کی جنگ لڑ رہے ہیں اور یہ جنگ لڑیں گے یہ اب لڑنا جان گئے ہیں ان کی یہ جو ہماری پرورش چودہ سال سے ہمارے مرشد نے کی ہے اب ہمیں ڈر نہیں لگتا تمہیں جتنا ڈرانا ہے ڈراؤ ہمیں مقابلہ کرنا اب آ گیا ہے اور تمہیں بتائیں گے مقابلہ کیسے ہوتا ہے تمہارا کیا ذہن ہے کہ یہ جو لوگ یہاں پر پھر رہے ہیں یہ کسی بریانی پر آئے ہیں یہ پیسے پہ آئے ہیں یہ کسی کو دھیاری دے کر آئے ہیں یہ اس لیے نہیں آئے یہ اپنے ملک پاکستان کی دفاع کے لیے آئے ہیں یہ اپنے ملک پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں یہ ملک پاکستان کی امید ہے یہ پاکستان کی پیاس ہے عمران خان عمران خان عمران خان وہ لیڈر بن چکے ہیں وہ مرشد بن چکے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے آپ یہ اس کے پر پھر رہے ہیں اس مرشد کے ہم پھر رہے ہیں اگر آپ پر کو ایک بال کھینچو گے پورا پرندہ پھڑ پڑائے گا تمہیں لے ڈوبے گا یہ پرندہ پورا تم کہاں بیٹھے ہو کس کو ڈراتے ہو کس کو تمکاتے ہو ایک منٹ ایک منٹ مجھے یہ بتائیں کہ یہ نبی کی امت تمہیں ڈرپوک لگتی ہے کلمہ پڑھنے والے لوگ ڈرپوک لگتے ہیں تمہارا ایمان کمزور ہے تمہارا ایمان کمزور ہے تم ڈرپوک ہو تب ہی تم اداروں کا سہارہ لیتے ہو اور ہمارے اوپر وار کرواتے ہو پولیس والے ہمارے بھائی ہیں ادارے ہمارے بھائی ہیں یہ ہم میں سے ہے ہم ان کے خلاف نہیں لڑیں گے یہاں ساری پولیس کھڑی ہے ہم نے کسی سے کوئی بات ایسی نہیں کی امن کے بات میں کھڑے ہیں کیونکہ ہمارا لیٹر اندر پیش ہونے گیا ہے جب تک وہ باہر نہیں آ جاتا ہم امن میں کھڑے بہت شکریہ جی اسلام علیکم السلام علیکم کیا کہنا چاہیں گے یہ جذبہ سب سے پہلے تو میں آپ کو بھی حراج تشریم پیش کروں گا آپ نے خان کے ساتھ وہ وفا کی ہے جب وفا تب ہوتی ہے جب انسان کے اندر احساس ہو جب احساس مر جائے نا پھر وفا نہیں ہوتی ان ساروں کی ترجمانی اور اس نوجوان کی ترجمانی اس شیر میں کرتا ہوں دنیا کے سارے یزید اسی غم میں مر گئے دنیا کے سارے یزید اسی غم میں مر گئے سر ملا حسین کا بیعت نہ مل سکی آج بھی جزیدی سوت حسین نہیں آئے گا جزید نہیں آئے گا لیکن حسینی سوت کا لمبردار کھڑا ہے کھڑا رہے گا اور جزیدی سوت کے لمبردار جو بن کے اس ملک پر اس قوم پر پاکستانیوں پر ظلم کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل کرم سے یہ گھٹنے ٹیکیں گے ان کے پاس سواب پیچھے تھاپڑے سے کچھ بھی نہیں ہے اور میں رانہ سناؤلہ کو اور برخصوج یہ وزیر جو اطلاع بنا ہوئے آمر کو اس کو بتانا چاہتا ہوں چار دن کے کھیل ہے چار دن کی کرسی ہے اپنے آپ کو بچاؤ خدا یہ جو بھی ہے جدھر سے بھی ہے وہ جس کو بتا رہو چار دن کی کرسی ہے یہ چار دن کی کرسی ختم ہوگی تمہیں جگہ نہیں ملے گی اور میں حسینین صاحب آپ کے چینل سے آج پاکستانی قوم کو اور اندر اور باہر بیٹھ رہے مافیا جو تھوپے ہوا مافیا اس کے خلاف کھڑا ہوں ان کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں ایڈوانس دے رہا ہوں جون کا اینڈ اور مئی کے مئی کا اینڈ اور جون کے پہلے ہفتے عمران خان پچتر سالہ طریقہ مضبوط ترین وزیراعظم بن کے سامنے آ رہا ہے انشاءاللہ اس دن سے درو جب یہ واپس آئے گا اس نے حسین کی اس بات کو مانا ہے یہ کبھی بھی اس طرح لوگ عمران خان کے ساتھ یہاں لاہور ہائی کورٹ پہنچے کیا کہنا یہ جب تک خان صاحب انشاءاللہ پاکستان کا وزیر آدم نہیں بن جاتے یہ عوام ایسے ہی رہ گی ان کے ساتھ ایسے ہی چلے گی ان کے ساتھ وہ درانے کی کوشش کرتے ہیں شیل مارتے ہیں ان کو کیمیکل مارتے ہیں لیکن لوگ مزید آ جاتے ہیں ہمارے بزرگر پینڈ کی ٹینکوں کے نیچے لیڑ گئے ہیں یہ تو یہ اسرائیل سے لیے ہوئے یہ ایک سوائر شیل ہے یہ کیا چیز ہے ہم تو ٹینکوں کے نیچے جا کر جان دینا کوئی تیار تھے اس ملک کے لیے یہ ملک اس لیے تو ازاد نہیں ہو ہمارے بزرگروں نے کیا ان کے لیے کیا ہوا ہے بتائیں نا ان کے لیے کیا ہوا ہے چوروں کے لیے ڈیس آنر لوگ یہ ان کی شکلیں ہیں ان کی شکلیں ہیں یہ قومت جلانہ پاکستان خدا کی قسمیں پاکستان کی مٹی بھی ان کو قبول نہیں کرے گی انشاءاللہ یہ جذبہ یہ جنون دیکھ کے کیا کہیں گے جس طرح لوگ یہ حق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یہ کوئی نکلا کبھی کسی کے ساتھ یہ حق کے ساتھ کھڑے ہیں اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں ہم خان صاحب کے لیے نہیں آئے خان صاحب ہمارے لیے نہیں آئے ہم اپنے حق کے لیے آئے ہیں دیکھیں 35-40 سال سے لوٹ کے کھا گئے بیڑا گھڑا کر کے رکھ دیا اگر اب بھی ہمیں شور نہیں آنا تو کم کریں گے ہم نے تو اپنا گزار لیا ہماری نسلیں آگے برباد کر دیں آگے کیا فیوچر ہے پاکستان کا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے 75 سال سے ہمیں قومی ترانے کے بیچے لگایا ہوئے خود خزانے کے بیچے لگے ہوئے ہیں یہ کیسے کل حامد میر صاحب پختونوں کو دہشتگرد کہہ رہے تھے ان کے بھائی آمر میر ان کے بھائی آمر بھی کہہ رہے تھے اچھا کیا پختون دہشتگرد ہیں آپ بتائیں کل پرسو سندھی دہشتگرد بن جائیں گے اور آج یہ باقی لہوری پنجابی دہشتگرد کھڑے ہیں یہ سارے لوگ عمران خان کے لیے نہیں اس ملک کی بقاہ کے لیے ہیں جیسے ہم لوگ ہیں ویسے ہی عمران خان ہے عمران خان بھی ہاکور سچ چاہتا ہے ہم بھی ہاکور سچ چاہتے ہیں ایک سوچ ہے عمران خان ایک نظریہ ہے عمران خان اور اس کے لیے اگر اپنے بچوں کی قربانیاں دینی پڑی تو دریگ نہیں کریں گے مرنا پڑا دریگ نہیں کریں گے لیکن یہ لاٹھی گولی کی جو سرکار ہے یہ جو گھنڈا گردی اور یہ جو دہشتگردی اور یہ قوم کی جو توہین ہے عدالتوں کی توہین ہو سکتی ہے اس قوم کی اس عوام کی کوئی توہین نہیں ہوتی جب یہ اس طرح کے بیان چاری کرتے ہیں کیا ہمارے دلوں کو تکلیف نہیں پہنچتی جو ہم ٹیکس پیر لوگ ہیں جو اس ملک میں اس ملک کی اکانومی کے لیے لڑ رہے ہیں اس ملک کے اندر اپنی معاشیت کے لیے لڑ رہے ہیں اپنے بچوں کے مستقبل کو دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی جب آپ ہمیں دہشتگرد کہیں گے آپ کا بنت ہے ہمیں دہشتگرد کہنا پاکستانی قوم دہشتگرد ہے عمران خان نے پوری دنیا کو بتایا ہے کہ مسلمان دہشتگرد نہیں ہیں اور یہ اپنے قوم کو دہشتگرد کہہ رہے ہیں